نمشکار دوستو آج جو میں مووی ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے الون اس مووی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک لڑکی اکیلے سفر کر رہی ہوتی ہے اور اسی سمیں ایک آدمی اس کا ریپ کر دیتا ہے اور وہ اس سے کس پرکار سے بدلہ لیتی ہے کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیسیکا ہوتا ہے جیسیکا کے ہزبین اب اس دنیا میں نہیں ہے اس لئے وہ کافی ڈپریس ہے وہ اپنے پتی کے موت کے صدمے کو برداست نہیں کر پاتی اس لئے وہ یہ تیہ کرتی ہے کہ وہ اس شہر سے دور چلی جائے گی اور اس بات کی جانکاری وہ کسی کو نہیں دے گی وہ اس شہر سے اس لئے جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے ڈپریسن کو کم کر سکے اس نے کافی ڈاکٹر کو دکھایا تھا لیکن اسے کچھ بھی راحت نہیں ملتی ہے اس لئے وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر وہ اس کی ساری عادی مٹا دے اور اس شہر سے دور چلی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر اس کے بعد وہ اپنے کار کی پیچھے ایک ٹرولی اٹیج کر دیتی ہے اور اس میں کافی سارے سامان بھر دیتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب راستے میں اس کے ساتھ ایک ایسی ڈھوڑٹہ ہونے والی ہے جس کا اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا اس کو جاننے کے لئے آپ کو پوری مووی اینڈ تک دیکھنا ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں سین کچھ دیر بعد کا دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی گاڑی کا پیچھا ایک کالی گاڑی کر رہی ہوتی ہے اسے تھوڑا ڈڑ لگتا ہے لیکن کچھ سامنے بعد جب راستے میں دو موڑ آ جاتے ہیں تو گاڑی دوسری طرف چلی جاتی ہے اور جیسی کا دوسری طرف اب جیسی کا کے جان میں جان آ چکی ہے اور وہ سیف فیل کر رہی ہے اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جیسی کا ایک پیٹرول ممبر رکی ہے اور وہ وہاں سے اپنے ڈیڈ کو کال کرتی ہے اور فون سے کہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے جیسی کا اپنے ڈیڈ کو یہ بات نہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئے شہر میں شفٹ ہو رہی ہے جیسی کا کال پر بات کری رہی ہوتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے وہی کالی گاڑی آ گئی ہے جو کہ اس کا صوبے سے پیچھا کر رہی تھی اور وہ کافی گھبرا جاتی ہے اس لئے وہ اپنا گاڑی لے کر وہاں سے نکل پڑتی ہے اب جیسی کا کو ہم ہوتل میں دیکھتے ہیں اسے اپنے ہزبنٹ کی یاد آ رہی ہوتی ہے اس لئے وہ موبائل میں ان کے فوٹوز کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر زین شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم جیسی کا کو گاڑی میں دیکھتے ہیں اسی سامنے اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے پہچانا تو جیسی کا کہتی ہے نہیں آپ کون ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ وہ جو کالی گاڑی کھڑی ہے وہ میری ہے تب ہی وہ بولتا ہے کہ تم شاید ڈر گئی ہو اور تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں پر یقین مانو میں کافی سٹریس میں ہوں اس وجہ سے میں نے دھیان نہیں دیا وہ آدمی اس سے معافی مانگتا ہے جیسی کا بولتی ہے کوئی بات نہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جیسے ہی وہ سنسان جنگل کے راستے پر پہنچتی ہے تو اس کے سامنے وہی آدمی کھڑا ہے جو اس سے ابھی کچھ دیر پہلے ملا تھا روڑ کے بیچوں پر اپنی گاڑی کھڑی کیا تھا اور جیسی کا سے کہتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے کیا تم میری مدد کرو گی جیسی کا کو اس آدمی سے اب ڈر لگنے لگا تھا اس لیے وہ منع کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر سنس شفٹ ہو جاتا ہے اور ہم رات کا سمیہ دیکھتے ہیں یہاں جیسی کا سموک کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی دور آ چکی ہے اور سوچتی ہے کہ تھوڑا آرام کر لو لیکن پھر اچانک وہ اس آدمی کی گاڑی کو واپس دیکھتی ہے اس بار جیسی کا کافی ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ کچھ گلت کرنا چاہتا ہے جیسی کا جیسے ہی اپنے گاڑی میں بیٹھتی ہے وہ آدمی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے فالو کیوں کر رہی ہو تمہاری پرابلم کیا ہے یعنی کہ الٹا چھوڑ کوتوال کو ڈاٹے پھر جیسی کا وہاں سے بھاگ جاتی ہے کچھ دور چلنے کے بعد جیسی کا ایک سنسان روڈ پہ رک جاتی ہے جب وہ چیک کرنے جاتی ہے تو اسے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس کے ٹرولی کا ٹیار فٹ چکا ہے اس بات سے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس روڈ پر اکیلی ہے اور اس کی مدد کرنے اب کوئی نہیں آئے گا تب ہی اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے کالی گاڑی والا آدمی آ گیا ہے در کے مارے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ جاتی ہے لیکن وہ آدمی بھی زبردستی اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے ایک انجیکشن لگا دیتا ہے اب کچھ سمیں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں ہم جیسی کا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روم میں لوک ہے اور وہاں پر ایک ونڈو ہے وہ اس ونڈو سے جھاگتی ہے تب ہی اسے وہ آدمی دکھائی دیتا ہے جیسی کا کہتی ہے کہ تمہیں جو چاہیے وہ لے لو اور مجھے یہاں سے جانے دو لیکن وہ آدمی اس کی ایک نہ سنتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب رات ہو چکی ہے اور جیسی کا کے سامنے وہ آدمی آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم اپنے کپڑے اتار دو جیسی کا بولتی ہے کہ پلیز تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی لیکن مجھے یہاں سے جانے دو وہ آدمی کہتا ہے کہ تمہاری جیسی کتنی لڑکیاں یہاں آئی اور گئی میرا سامنے برباد نہ کرو اور مجھے خوش کر دو تب ہی جیسی کا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی لیکن مجھے پہلے واسٹروم جانے دو تو جیسی کا موقع ملتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ آدمی اسے گھسٹ کر واپس لے آتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی گندے کام کرتا ہے اور باہر کی طرف سے اس میں چابی لگی ہوئی ہے وہ اس چابی کو اپنے جیکٹ کے مدد سے نکال لیتی ہے پھر وہ وہاں سے بھاگنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ اس آدمی کو دیکھ لیتی ہے اور ڈر کر چھپ جاتی ہے وہ آدمی کال پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور یہاں مووی کا پلوٹ ریویل ہوتا ہے اور ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ اس آدمی کی ایک فیملی ہے جو کہ سیٹی میں رہتی ہے اور آدمی یہاں پر بزنس ٹھپ کے بہانے سے یہاں رکا ہوا ہے اور کافی لڑکیوں کے ساتھ گندے کام کر چکا ہے موقع ملتے ہی وہ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور اس کے پیچھے وہ آدمی بھی لگ جاتا ہے دونوں جنگل میں بھاگی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جیسیکہ کے پاؤں میں ایک لکڑی گھس جاتی ہے وہ بڑی حمت کے ساتھ اس لکڑی کو نکالتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے کچھ دور بھاگنے کے بعد وہ سامنے دیکھتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ندی ہے لیکن وہ آدمی اس کے پیچھے تھا اس لیے وہ رسک لیتی ہے اور اس ندی میں کچھ جاتی ہے اور کافی مشکل سے وہ ندی کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے بڑا سمجھ چلنے کے بعد اسے ایک بڑے انکل دکھائی دیتے ہیں جو کی گن لیے ہوتے ہیں جیسیکہ ان سے کہتی ہے کہ ایک آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے آپ پلیس میری مدد کریے تو دیکھتی ہے کہ پونٹ ٹوٹا ہوا ہے اس کے بعد انکل اسے اپنی گاڑی میں بیٹھاتے ہیں اور بولتی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر پر چلو ساتھی ساتھ وہ اسے کھانے کا سامان بھی دیتے ہیں وہ دونوں جاہی رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے پیڑ گیرا ہوا دکھتا ہے دونوں اس پیڑ کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی آچانک وہاں وہ گاڑی والا آدمی آ جاتا ہے جیسیکہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جو مجھے کٹنیپ کر کے مولیس کر رہا تھا آپ پلیز مجھے اس سے بچا لیجئے اسی سامنے وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ تو میری بہن ہے اور اسے دماغی بیماری ہے یہ کافی بار گھر سے بھاگ چکی ہے اور سب کو پریشان کرتی ہے ہر بار یہ کوئی نئی جھوٹی کہانی بنا کر لوگوں کو تنگ کرتی ہے آپ میری بات مانیے اور اسے میرے حوالے کر دیجئے اس کے بعد جب وہ آدمی جیسیکہ کو لے جانے لگتا ہے تب ہی جیسیکہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہ انکل جیسیکہ کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں پر وہ انکل کمزور ہوتے ہیں اس لیے وہ گاڑی والا آدمی انہیں مار دیتا ہے وہیں دوسری طرف جیسیکہ آگے آ چکی ہے کیونکہ جب دونوں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی سمیں وہ بھاگ گئی تھی اب جیسیکہ جنگل میں اکیلی ہے اور بارش بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے پھر جیسیکہ آرام کرنے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے رک جاتی ہے اسی وقت وہ آدمی گل لے کر آ جاتا ہے اور جیسیکہ کو شوٹ کر دیتا ہے گولی لگنے کے بعد بھی جیسیکہ کیسے بھی سروائیف کر کے چھپ جاتی ہے پھر شن شفت ہو جاتا ہے اور اب صبح ہو چکی ہے جیسیکہ گاڑی والے آدمی کو دیکھتی ہے جو کی اس انکل کی لاش کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے جیسیکہ اس کے کار میں چھپ جاتی ہے اور جب وہ آدمی گھر جانے کے لیے ڈرائیف کر رہا ہوتا ہے اسی سمیں وہ پولیس کو کال کرتی ہے اور ہیلپ کے لیے بلاتی ہے اس کے بعد وہ روڈ سے اس آدمی پر اٹیک کر دیتی ہے اس وجہ سے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے پھر جیسیکہ اس سے دور جا کر اس کی وائپ کو کال کرتی ہے اور اس آدمی کے ساری حرکتیں بتانے لگتی ہے وہ اس سے ساری باتیں بتا دیتی ہے جیسیکہ وہ لڑکیوں کو کڈنیپ کرتا ہے ان کا ریپ اور مرڈر کرتا ہے تب ہی وہ آدمی اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ آگ ببولہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسیکہ نے اس کے سارے راز کھول دیئے تھے پھر دونوں میں کافی فائٹ ہوتی ہے پر لانشٹ میں جیسیکہ اس کے سینے میں روڈ گھوسا دیتی ہے اور وہ آدمی وہی مارا جاتا ہے پھر وہ اوپر دیکھتی ہے تو اسے پولیس کی چوپر دکھائی دیتی ہے جو کہ اس سے ریسیو کرنے آئی تھی اور اس چوپر پر لکھا ہوا تھا کی سبسکرائب تو فلم کنٹینر فر مو سٹری سو اس لیے آپ سب سبسکرائب کر دیں تل دن بائی